جو مسلمان یہ کہہ دے کہ میں اسلام کی تبلیغ نہیں کروں گا اندیشہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ابو بکر صدیق سے لگا کہ آج تک سب اور جو قیامت تک آئیں گے وہ سب اور صرف تبلیغ اس کا نام نہیں ہے کہ جی بس آپ تو ہوا ہے تین مہینے لگا کے کل میں جا رہا ہوں تو کوئی سمجھتا ہے کہ گھر سے نکلے تھے تو تبلیغ کیا جیسے وہ ویکسینیشن کا کارڈ ملتا ہے ایک ڈوز پہلے لگے ایک ڈوز اٹھائیس جن بعد لگے پھر کارڈ مل جاتا ہے تو کیا تبلیغ کے کارڈ بٹ رہے ہیں کہ جی آپ نے کوئی چلہ لگایا یا نہیں سہروزہ لگایا نہیں یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو خدا کی قسم اعلیٰ درجی کی تبلیغ ہے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ مجھے بھی اور سب مسلمانوں کو تبلیغ کے راستے میں موت عطا فرمائے اس سے بہتر کوئی موت نہیں ہے لیکن کوئی اس کو یہ سمجھے کہ تو مقاہی کے تبلیغ بھائی تمہارے پاس تو سیروزہ بھی نہیں ہے تم نے تو چلہ بھی نہیں کٹا تم تو سیمائی کے لیے بھی نہیں ہے یہ غلط ہے اس کا کوئی تعلق دین اور مذہب سے اور اسلام اور شریعت سے نہیں ہے جو چلے گئے وہ خوش نصیب ہیں جو نہیں گئے بدنصیب نہیں ہے وہ لیکن بہرحال تبلیغ سے انکار اگر کوئی کر دے یا تبلیغ کے کام کو ناپسند کرے اندیشہ ہے میں فتوہ نہیں لگا رہا ہوں ناپسند کرنے والا بھی مسلمان وہ کافر ہو سکتا ہے کیوں تبلیغی دین اور تبلیغی مذہب اس وقت وہ جو سروے جس کو کہتے ہیں نا سروے اس وقت کا سروے یہ ہے کہ دو مذہب ہیں جن کی تبلیغ ہو رہی ہیں جو تبلیغی دین ہیں ایک ہے عیسائیت ایک ہے اسلام